موسیقی اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج میں نے کافی دنوں کے پاس اپلوٹ کیا ہے اور نہ ہی میں کسی کی ویڈیو پر گئی تھی کیونکہ کافی زیادہ جو تھی میں بیزی تھی بیزی اس طرح سے تھی بچوں کے پیپر ہو رہے تھے اور یہ ان کے فائنل ایکزیمز ہیں موسیقی تو یہاں پر پہلے ہو رہے تھے آئیشہ کے پیپر اب اس کے پیپر فینش ہوئے ہیں تو اب ہارس کے پیپر سٹارٹ ہو چکے ہیں تو بس ان کے ساتھ بیزی تھی تو بس جیسے ہی آئیشہ کی پیپر ختم ہوئے اور بچے بھی کافی ٹائم سے جو تھا وہ گھر پہ تھے تو میں نے سوچا جب ہارس کے پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے ایک چکر باہر کا لگا آتے ہیں خود بھی میں فریش ہو جاؤں گی اور بچے بھی فریش ہو جائیں گے اور آج یہ تھا آج کل ہر جگہ پر جو ہے وہ سیل لگی ہوئی ہے تو جی ہم یہاں پر آئے ہیں سنٹر پوائنٹ پر اور یہاں پر جی آئیشہ نے نیلی تھی اپنے لیے نیل پالش اور جی یہاں مس کو لے کر آئے بی بی شاپ پر لیکن اس نے کہا کہ میں بی بی شاپ سے نہیں لوں گی جہاں سے ماما لیتی ہیں میں وہاں سے لوں گی میں بچوں والی نیل پالش نہیں لوں گی ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ بچوں والی نہیں ہے یہ بھی بڑو کی ہے لیکن وہ نہ مانی اور جی پھر یہاں آ کر اس نے جیت تھے وہ مختلف برینڈ پر گئی اور اس کو پالش جو تھے وہ کلر جو وہ چاہ رہی تھی وہ اس کو مل نہیں رہی تھی اور پھر آخر میں اس نے کہا مجھے آپ بلیک اور وائٹ ہی لے دیں ہم نے اس کو بہت کہا اتنے پیارے کلر ہیں کوئی اور کلر لے لو لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں نے یہی لے دیں تو پھر یہ تھا یہ بلیک وائٹ اور ریڈ کلر جو تھے وہ آئیشہ نے اپنے لیے میں پالش لی اور بس جیسے ہی ہم یہاں سینٹر پوائنٹ سے باہر نکلے تجھے سامنے آئس پرین کی شاپ تھی تنہوں نے کہا ہمیں آئس پرین لے دیں اب تو یہاں بچے جو ہے وہ آپ آئس پرین لے رہے اور میرے خیال میں سب جگہ ہی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ گرمی ہو چکی اور دوبائی میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ گرمی ہے تو اس موصل میں تو دل کرتا ہے دھنٹی دھنٹی جو ہے وہ چیزیں کھائی جائے اور کچن میں تو بلکل بھی جانے کو دل نہیں کرتا ہے کیونکہ بہت سخت گرمی ہے تو جی یہاں پر بچوں نے چھتی وہ آئس پرین کھالی اور آئس پرین کھانے کے بعد جو آئیشہ نے نیل پالش کی تھی تو جی ریڈ کلر بھی لی تھی اس نے کا وہ میں ابھی لگاؤں گی اور یہ مال میں ہی لگنا شروع ہو گئی تھی نیل پالش تو جی بس یہاں سیٹی سینٹر مردف میں ہم گئی تھے اور یہاں پر ہم نے تھوڑی سی بل شاپنگ کی میں نے کچھ آئیشہ کے ڈریس بھی لیے تھے جو میں آپ کو نیکس بلوگ میں دکھاؤں گی اور آئیشہ کے لیے شوز بھی لیے تھے وہ بھی میں آپ کو نیکس بلوگ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ابہ جب شاپنگ کر کے ہم فارق ہو چکے تو کافی زیادہ جو تھا وہ ٹائم گزر چکا تھا اور ٹائم ہو رہے تھے سارے نو اور جو تھی وہ بچوں کو کافی بھونک لگی ہوئی تھی اور جی بچوں نے تو کافی زیادہ جو تھا وہ زور لگایا یا کہ برگر لیتے ہیں یا پیزا لیتے ہیں لیکن اس دفعہ میں نے اور عمران نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کوئی بھی فاس پورٹ نہیں لیں گے تو ہم جی ہاں پر گئے تھے ایک عربین ریسٹورنٹ میں اور وہاں سے ہم نے لیا جی باربیکیو اور یہ باربیکیو ان کا جو عربیک ڈش کتنی بھی ہوتی ہے بہت لائٹ مسالوں کے اندر ہوتی ہے لیکن اس کا بہت مزے کا فلیور ہوتا ہے شروع شروع میں یہ اچھے نہیں لگتی جب میں بھی آئی تھی تو بہت پیکا پیکا سے لگتا تھا لیکن ابھی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے لائٹ سی مسالوں میں ہوتا ہے لیکن مزہ دیتا ہے کھانے میں اور عربیک ڈش آپ کوئی سی بھی لے لیں اس کے اندر مسالیں جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے یعنی بہت بھیکا سا ہوتا ہے لیکن اس کا بھی ایک بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے چی بس آج کا یہ چھوٹا سا ولوگ تھا آئی ہوگ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا زندگی نہیں تو نیکس بلوک میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ